ملکی معیشت تباہ ہو چکی بھی رزگاری بڑھ ہی ہے اس ملک پر حکومت کا ہر لمحہ بھاری ہے شاید حکانہ باسی کے سرکار پر تابر توڑتن کی دیوار پنجاب کی حکومت سب سے بدترین قرار بولے وہاں کوئی ایسا آفسر نہیں ہے جسے پیسے کے بغیر لگایا گیا ہو کرونا صورتحال پر واضح کیا کرونا کا حال لوگ ڈاؤن نہیں لوگوں کو ویکسین لگانے میں ہے مگر حکومت آج تک ویکسین نہیں خرید سکی مانگے تانگے پر گزارا چل رہا ہے ایک سوال کے جواب میں کہا پی جی ایم میں واپسی کا پیپلز پارٹی کا چانس اس کے اپنے پاس ہے اپوزیشن ٹولے کے سینے میں دل نہیں بلکہ اقتدار کی حوث ہے وزیراعلا پنجاب نے حضب اخلاف کو نشانے پر رکھ لیا کہا کرونا وائرس پر اپوزیشن جماعتوں کا سیاست کرنا بے حصی سنگدلی کی انتہا ہے پاکستانی قوم اس غیر زمدارانہ منفی رویے کو کبھی معاف نہیں کرے گی اشتیار لنگے استغریر کیس میں مسلم لگنون کے رہنمار جعوید لطیف مشکل میں پڑ گئے لاہور کی سیشن عدالت میں عبوری زمانت خارج ہونے پر گریفتار سرکاری وکیل نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ جعوید لطیف کا متنازہ بیان اپنے لیڈر کی محبت میں حدود سے تجاوز کے مترادف ہے جعوید لطیف کے وکیل کے جوابی دلائل کہا مریم نواز کو قتل کرنے کے لیے سازش تیار کی گئی جس کے تناظر میں لیگی رہنمار نے یہ بات کی امدن سے زائد اساسوں اور فانڈز میں خود برٹ کے کیس میں لیگی رہنمار کا پرنس افدر گریفتاری سے بچ گئے پیشاور ہائیکوٹ نے زمانت قبل اس گریفتاری منظور کر لی لیگی رہنمار خوشی سے نحال اہتہ عدالت میں شکرانے کے نوافل ادا کیے گئے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مدینہ منورہ میں مانگی گئی دعائیں قبول ہو گئی کوئی بھی قانون سے بالتر نہیں پیشاور کے مقامی ریسٹورنٹ میں ایسو پیس کی خلاف ورزی وزیر سہت خیبر پختونخواہ کو مہنگی پڑ گئی افتار ڈینر میں شرکت اور کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر مقامی انتظامیہ کا ایکشن وزیر سہت تیمور سلیم چھگڑا اور ریسٹورنٹ مینجمنٹ کے خلاف مقدمان درج کرونا وائرس بھی الگام تیسری لہر کی شدت برقرار مزید ایک سو بیالیس افراد جان سے ہاتھ دو بیٹھے گزشتہ چھو آبیس گھنٹو کے دوران مزید چار ہزار چار سو ستاسی کیسے سامنے آئے مسکت کیسز کی شرعہ میں دس فیصد اضافہ جان بہاک افراد کی مجموعی تعداد ستنہ ہزار تین سو انتیس جبکہ کل مریضوں کی تعداد آٹھ لاکھ چار ہزار نو سو انتالیس تک پہنچ گئی کرونا نے شہر اقتدار والو کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی وجہ دی اسلامباد میں گزشتہ چوبیس گھنٹو میں تین سو چوان افراد کا ٹیس مصبت آیا پانچ افراد جان سے گئے مصبت کیسز کی شرعہ آٹھ فیصد ریکارڈ مجموعی ہلاکتیں چھ سو سکتر ہو گئی کرونا وبا میں تیزی کے باوجود کیمریج امتحانات ایسو پیس پر امترامت نہ ہونے پر وفاقی وزر تعلیم شفقت محمود فکر مند چوٹو بیغام میں کہا کہ امتحانات کے نقاط کی اجازت سخت ایسو پیس پر عمل پیرا ہونے سے مشروع تھی ایسی کئی اطلاعات آ چکی ہیں کہ امتحانی مراکس کے باہر ایسو پیس پر بلکل عمل درامت نہیں کیا جا رہا انسی ایسی کے اجلاس میں آج دوبارہ جائزہ لیا جائے گا پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا قیمریج امتحانات ملتوی کرنے کا مطالبہ اپنے ایک بیان میں کہا کہ نیپال بھارت بنگلہ دیش ہوئے ہی اور بردانیہ میں امتحانات ملتوی کیے جا چکے ہیں ایسے میں یہاں او اور ای لیبل امتحانات لینہ زیادتی ہے کرونا کی خوف کی وجہ سے بچوں کی ذہنی صحت پر بھی سنگین اثرات پڑے ہیں بھارت میں مسلسل شٹے روز کرونا وائرس کے تین لاکھ سے زائد نئے کیسز رپورٹ اسپتالوں میں مریضوں کی گنجائش ختم اور آکسیجن کی کمی کا سامنا کرونا بہران پر قابو پانے کے لیے بھارتی حکومت نے فوت سے مدد مانگ لی آج شاہینوں نے ٹی ٹونٹی کے بعد ٹیسٹ سیریز پر بھی نظریں گاڑ لی بڑے مارکے کے لیے قوم سکوٹ کی بڑی تیاریاں ہرارے میں بھرپور ٹریننگ سیشن کھلاڑیوں نے فیزیکل ٹریننگ کے بعد تین گھنٹے تیک نیٹ پریکٹس بھی کی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی بھرپور مشکیں کی گئی موسیقی